مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل سے اللہ حمدلیلہ نکلے اور تھنڈے پانی کے احتمام کرنا یہ سنت ہے آپ یہ سوچیں یا تھنڈے پانی تھنڈی پانی فریج بے رکھ دو یار صبح کوئی تھنڈا ہو جائے گا یا فلان جا کر رکھو یا صبح تھنڈا ہو جائے گا یا برف ڈال گیا تھنڈا پانی یہ تھنڈے پانی کے احتمام کرنا یہ خواہشات نہیں ہیں یہ سنت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور ایک گوہ سے پانی مگواتے تھے جس کا پانی میٹ ہوتا تھا میٹھا پانی اور میٹھے سے مراد یہ ہے یہ نہیں کہ اس میں روح افضاء ملاوہ تھا یا چین میٹھے سے مراد وہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کھارا پانی پیا ہو جن جہاں جن ملکوں کھارا پانی ہوتا ہے تو جو پانی کھارا نہیں ہوتا ہے یہ بالکل نارمل جس کا اس کو میٹھا بولتے ہیں یہ نہیں کہ اس میں میٹھا ملاوہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیدہ فرماتے ہیں جو فلان جو کواں ہے اس کا پانی جو وہ میٹھا ہے مطلب کھارا نہیں ہے وہاں سے پانی لے کے آؤ پانی لائے جاتا مشیزے میں لٹکا جاتا اور ساری رات باہر لٹکا رہتا ہو ساری رات باہر لٹکا رہتا ہو صبح تو تھنڈا ہو جاتا اور ظاہر اُس زمانے میں تھنڈا کرنے کا یہی طریقہ تھا تو صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پیا کر دیتے تو آپ بقیدہ تھنڈے پانی کے احتمام فرما رہے ہیں میٹھے پانی کو حاصل کرنے کے احتمام فرما رہے ہیں اس لئے علماء نے لکھا کہ تھنڈے پانی کا احتمام کرنا اور اس کو پینا اور میں یہ خود سنت ہے تو آج جب انسان تھنڈا پانی پیے گا تو دل سے اللہ کا شکر کرے گا اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایواللہ ذین آمنو قلو من طیباتی مارزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں دیا ان میں سے لذیذ چیزیں کھائے کرو یہ نہیں کہ لذیذ چیزیں جنت میں کھائیں گے بس یار چھوڑو یہاں تو لاؤ یار روکی سکی چٹری روٹی لاؤ کھا لیں گے جنت میں کھائیں گے کسی اللہ والے کے بقول یہاں لذیذ کھانے کی عادت ہوگی تو جنت میں ملے گی یہاں لذیذ چکھا ہی نہیں ہے تو جنت میں جب لذیذ ملے گا تو آپ کو کیا پتہ چلے گا اب یہاں آم آپ نے کھایا ہو انور رٹول آم کھایا ہو تو کیا مزہ تا جھومتا ہے لنگڑا آم چونسا آم آپ نے کھایا میٹھا جھومتے ہیں تو یہاں کھایا ہوگا تو جنت میں جب ملے گا تو آپ کمپیر کریں گے نا کہ یار وہ دنیا والا تو کچھ بھی نہیں تھا جو مزہ یہاں آیا تب ہی تو لکھا ہے نا کہ جنت کے پھلوں کے شکلیں وہی ہوں گی جو دنیا کے پھلوں کی ہیں دنیا کے جیسا آم ہے نا وہاں آم کی شکل یہی ہوگی ڈیفرنٹ نہیں ہوگی دنیا میں جیسا سیب ہے وہاں بھی سیب کی شکل یہی ہوگی جیسے یہاں انگور ہے ویسے انگور وہاں ہوں گے ہاں سائز ان کے بڑے ہوں گے تاکہ جنتی دیکھتے کہ اوہ ارے آم اوہ ارے انگور اوہ سیب اوہ ناش پاتی تو گوئے کہ وہ اس سے پہلے سے واقف ہوگا کہ یار یہ اچھا یہ تو وہی پھل ہے اب یہ دیکھ کے حران ہوگے اب جب کھانے بیٹھیں گے جیسے اس کے ایک پھاڑی موہ پر رکھیں گے وہ کہیں گے اوہ یار یہ تو کیا بات ہے وہ دنیا میں جو کھایا تو کچھ بھی نہیں تھا یار جو مزہ اس میں آیا جو میں گا دیوانہ ہو جائے گا کیوں اس لئے کہ اگر وہاں جنت کے پھلوں کی شکل الگ ہوتی تو آپ کو جتنے بھی لذیذ پھل کھلا دیا جاتا تو آپ کو مزہ نہ آتا آپ کی روح سے شکر نہ نکلتا آپ یہ سوچتے ہو سکتا ہے یہ پھل اتنے ہی میٹا ہوتا ہو ہو سکتا ہے یہ پھل اتنے ہی لذیذ ہوتا ہو آج اگر آپ کو ایسا کوئی پھل کھلا دیا جائے جو آپ نے کبھی نہیں کھایا پہلی دفعہ دیکھا ہے اور امریکہ میں تو کئی پھل ایسے دیکھے جو پہلی دفعہ دیکھے ہیں ہم نے اپنے ملکوں کو وہ پھل دیکھا ہی نہیں اب آدمی جب کھاتا ہے تو آدمی کہتا ہے واہ ماشاءاللہ میٹھا ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پھل اتنے ہی میٹھا ہوتا ہوگا اس کی کوالیٹی یہی ہوگی لیکن اگر اسی طرح کا پھل پہلے کھایا وہ ہو اور جب وہ پھل کھایا تو اب ان کے لذیذ لذت کو جب کمپیر کرے گا تو کہے گا یار جنت کے پھلوں کے کیا بات ہے ایسے پھل تو کبھی ہم نے کھائے نہیں ہیں تو دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو شکر کرے گا تو دیکھو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں تو اس نے قرآن نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب ان جنتیوں کے سامنے پھل آئیں گے تو وہ کہیں گا یہ تو وہی تو ہیں جو اب دنیا میں ملے تھے یار وہ یہاں آگئے وہ سیب آگئے وہ انگور یار وہی تو جو دنیا میں کھائے تھے لیکن جب کھائیں گے اوہو اس کے ایک نگور کے دانے کا ذائقہ لگ یعنی سنترے کی ایک ایک پھاڑی کا ذائقہ لگ یا تو ایک سنترہ جس ذائقے کا ساری پھاڑیوں اسی ذائقے کی ہیں لیکن جنت کے اندر جو سنترہ ہوگا اس کے ہر پھاڑی کا ذائقہ اللہ تبارک و تعالی الگ رکھا ہوگا اور ہر ذائقہ اور مزید کی بات یہ روز بروز ان کے ذائقہ اور لذتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا یہ نہیں کہ وہ ذائقہ ٹھائر گیا کیوں کہ جنتیں تو عبدالعباد کے لیے ہیں ان کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں لہذا لکھا ہے کہ ان کے ذائقے اور لذتیں روزانہ بڑھتی رہیں گی جب دوسری مرتبہ کھائے گا اس کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی تو تب بھی تو انسان کا پھر وہاں دل لگے گا اس لئے کہ اگر ایک ہی ذائقہ بھلے جتنی بھی لذیذ چیز ہو اور روز ملتی رہے تو آدمی یہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بس یار روز بریانی یار روز بریانی روز پلاؤ یار کبھی دال بھی تو بنا لو ایک دم دال بھی گرتا ہے ایسا ہوتا نا اب بیگم کہتی ہے یار روز بریانی آپ کو کھلا رہے ہیں پلاؤ اترتے کھلا رہے ہیں نہیں بھائی بس ذرا وقفہ کورو تھوڑا سے یار چٹری روٹی بھی لاؤ انسان کی نیچر ہے مسلسل ایک ہی ذائقہ اس کو لطف نہیں آتا ایک وقت کے بعد وہ بیزار ہو جاتا ہے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسان کو رکھنا ہے اور نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو ملنی ہیں تو اللہ ایک ہی ذائقہ روزانہ کھلاتا ہے جنتیوں کے کیا نعمت ہوئی وہ کہا کہ یار مزہ نہیں آیا وہ دنیا اچھی تھی کھٹا کھاتے تھے کبھی میٹھا کھاتے تھے چینج ہوتا تھا یار تو چینج لاؤ یار اس اللہ اور روزانہ ہر ذائقہ پھر چینج لاتا ہے ہر اس کے اندر روزانہ یہ میں نے کہ آپ کی جنتہ کا جو حسن جمال ہے وہ ہر لمحے اس کا حسن جمال بڑھتا رہتا ہے ہر لمحے اس کا حسن جمال بڑھتا رہے گا یہ نہیں کہ روزانہ یار وہی جنت وہی خوبصورتی آج ہماری دنیا کے اندر محلات تو ہیں وہ محل جتنا بھی حسین ہو تو ہمیں چار چھے مینے میں یار تو کلر سکیم چینج کرو یار یہ پردے وردہ چینج کرو اب لائٹ کلر کے پردے لاؤ اب لائٹ کلر یار پینٹ کرو اب یہ پھور بوٹے لگاؤ سردیاں آگئیں اب ذرا ڈار کلر لاؤ اب آدمی خود اپنی تسکین لیکن جنتوں میں اللہ تبارک و تعالی انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر لمحے اس کے اندر خوبصورتی میں اضافہ کرتے رہتے اس لئے فرماتا یہ بات شماعہ لذیذ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو بتایا کہ جب لذیذ چیزیں کھاؤ گے اور یہ اصل میں شیطان نے کفار و مشرقین کو شیطان نے یہ سبق پڑھا دیا کہ چھوڑو لذیذیں کیا ہوتی ہیں بھئے کھاؤ بھئی چھوڑو یہ لذیذ علیذ کی چکر میں نہ پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی بندوں پر شفقت کی کہ نہیں تم لذیذ چیزیں کھایا کرو تب لذیذ چیزیں کھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت پر دل سے شکر کرو گے اور اللہ تبارک و تعالی مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قریب ہو جائے اس لئے فرمائے حلال کے اندر بھی لذیذ چیزیں کھانے کے احتمام کرو تو اس لئے فرمائے کہ تیبات ہی مارزا کرو تو تیبات سے مراجعہ لذیذ چیزیں مستضلیرہ 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 جو ہیں وہ لذیذ جو چیزیں ہیں فرمائے کہ وہ تم جو ہے وہ کھائے کرو